اسلام علیکم سوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سلمان افصال آج کے لیکچر میں ہم نائنٹھ کلاس شپٹر نمبر فائیو کا انہادر ٹاپک ڈسکس کریں گے دیکھئے بڑا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے ہم اس میں جاننے جا رہے ہیں کہ سیٹلائٹس کیا ہوتی ہیں اور ہمارے کس کس پرپس کو پورا کرتی ہیں ہمارے اردگیت سینکڑوں نہیں ہزاروں سیٹلائٹس زمین کے گیت گم رہی ہیں نیچرل سیٹلائٹس ہیں آرٹیفیسل سیٹلائٹس ہیں کیسے بھیجی جاتی ہیں کیسے کام کرتی ہیں اس ٹاپک میں آپ کو ایچ این ایفری کانسپ کلیر ہوگا تو جو بچے اس چینل پر نیو ہیں جلدی سے اس چینل کو کلیں سبسکرائب اور ساتھ لگی بیل کی گنٹی کو ضرور پیس کریں اور جو بچے جن کو ویڈیو پسند آئے وہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے دیکھیں بچوں سیٹلائٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے سیٹلائٹس is an object کوئی بھی object جو کسی پلینٹ کے گرد کیا کرے revolve کرے that is known as satellite یہ ہماری بنائی گئی ڈیفینیشن ہے جس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی object جو دوسرے کے گرد گھوم رہا ہوں فرض کلی یہ مارس ہے مارس ایک پلینٹ ہے نا اور پلینٹ کی ڈیفینیشن تو آپ جانتے ہیں جس کے پاس اپنی روشنی نہیں ہوتی پلینٹ کے گرد اگر کوئی object revolve کر رہا ہوگا تو اس object کو ہم کیا نام دیں گے that object will be known as satellite اور جتنی بھی satellites nature نے خدا تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ satellites کونسی ہیں natural satellites اس کا مطلب جو objects اللہ تعالیٰ پلینٹ کے گرد گھوم رہا ہے انہاں objects کو کیا کہیں گے natural satellites انہی میں سے ایک satellite ہے جو جب سے زمین بنی ہے تب سے ہی ہمارے ایک ارد چکل لگا رہی ہے اور وہ satellite کونسی ہے moon اگر مان لیجے یہ ارث ہے تو ارث کے گرد کونسا object continuously گھوم رہا ہے اس کے گرد revolve کر رہا ہے وہ کونسا object ہے that is a moon اور moon پھر اس کا مطلب کونسی satellite ہے that is a natural satellite یہ وہ object ہے جو continuously زمین کے گھوم رہا ہے خود تو planet نہیں ہے لیکن planet کے گھوم رہا ہے اس object کا نام کیا ہے natural satellite قدرتی satellite ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے اور continuously گھوم رہی ہے اسی طرح انسان بھی کچھ object کو space میں بھیجتا ہے اور وہ space میں جا کے زمین کے گھر چکل لگانا شروع کر دیتے ہیں planet کے گھر چکل لگانا شروع کر دیتے ہیں ان objects کا نام کیا ہے artificial satellites چان تو massive فاصلے پہ ہے انسان rockets کے ذریعے rockets کے ذریعے کیا کرتا ہے آپ نے ناسا کے missions دیکھے ہوں گے رشیان mission دیکھے ہوں گے چائنیز mission دیکھے ہوں گے جس میں کیا کیا جاتا ہے satellites کو بھیجا جاتا ہے پاکستان بھی چائنا کے سراکھ سے satellite بھیج چکا ہے انڈیا کی satellites ہیں ہر ترقی آفتہ اور ترقی پذیر ملک کے پاس اپنی satellites ہیں اور satellites کیسے بھیجی جاتی rockets کے ذریعے rocket satellite کو لے کے جاتے ہیں خود rocket ختم ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں اور باقی جو بجتی ہے وہ ہے satellite اور اس کو rotation دے دی جاتی ہے اور space میں جا کے وہ زمین کے گھر کیا کرنا چکر دیتی ہے revolve اور anything that will revolve around a planet is known as satellite ہر وہ چیز جو کیا کرے planet کے گھر گھوم رہی ہو that is known as satellite اور وہ کونسی satellite ہے انسانوں نے بھیجی ہوئی ہے وہ satellite man made ہے بندوں نے بنا کے بھیجی ہے وہ object that will be known as artificial satellite artificial مسنوی man made man made ہے object جسے زمین سے بھیجا گیا اور اسے space میں جا کے گردش دے دی گئی اور زمین کے گھر continuously گھوم رہی ہے اسی طرح بچو ایک concept clear ہوا natural اور artificial satellite کے درمیان difference clear ہو گیا satellite کی definition clear ہو گی دوسرہ point دیکھئے وہ کیا satellites کو different orbits کے اندر گھوم آیا جاتا ہے satellites کو different orbits کے اندر مان لیجئے یہ ارتھ ہے ارتھ سے جو satellites بھیجی گئی اب ان میں satellites کیا ہیں rockets کے بھیجی جاتی ہے کچھ سیٹلائٹز زمین کے قریبی گھوم رہی ہیں مان لیجئے یہ سیٹلائٹز زمین کے قریب گھوم رہی ہیں کچھ کو دور کے orbit میں گھمایا گیا ہے کچھ کو بہت دور کے orbit میں گھمایا گیا ہے سینکڑوں ہزاروں سیٹلائٹز ہر ملک کی کافی زیادہ ملکوں کی سیٹلائٹز orbit کے اندر گھوم رہی ہیں اور مختلف purposes کے لیے بھیجی گئی ہیں وہ بھی جانے گیا سیٹلائٹز مقصد زیادہ تر زیادہ تر مقصد کمیونکیشن ہے کمیونکیشن purposes کے لیے ٹیلی کمیونکیشن کے لیے مختلف ٹی وی چینلز کی براڈ کاسٹنگ کے لیے جی پی ایس سسٹم کے لیے ویدر فور کاسٹنگ کے لیے کتنی سی بسالے دوں ان سب کے لیے کس کا استعمال کیا جاتا ہے سیٹلائٹز سائنٹیسٹ اور ایسٹرناٹز مجھے جاتے ہیں سائنٹیسٹ پلس انسٹرومنٹ پلس جو بھی ان کی چیزیں ریکوائیڈ ہیں تاکہ وہ وہاں جا کے کیا کر سکیں ریسرچ پرپسیز کمپلیٹ کر سکیں سپیس میں جا کے کیونکہ وہاں سے مختلف سٹارز کی گلیکسیز کی تصویریں لینا یہاں بیٹھے لینے سے آسان کیونکہ یہاں آپ جانتے کتنی ڈسٹ ہے کتنا انوارمنٹ پلیوٹیڈ ہے سپیس میں جا کے سیٹلائٹز میں بیٹھ کے سائنس دان ایسٹرناٹز جتنے بھی ہیں وہ بیٹھ کے کیا کریں گے وہاں سے ٹیلیسکوپس کے ذریعے مختلف ڈسکوریز کریں گے یہ پلینٹ آ گیا یہ گلیکسی آ گیا یہ نیا سٹار آ گیا یہ بلیک خول آ گیا تو کیا کیا جاتا ہے سیٹلائٹز کے ذریعے سپیس میں جایا جاتا ہے اور سیٹلائٹز کے مختلف پرپسیز ہیں کچھ سے اندر سائنس دان ہوتے ہیں انسٹرومنٹ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں مشین تو اس کی ہوتی ہوتی ہے انسٹرومنٹ سائنس دان بھی کئیوں کے اندر ہوتے ہیں وہ مختلف کس کے لیے جاتے ہیں سپیس مشنز کے لیے یہ سیٹلائٹ کے پرپسیز ہیں اب جو میجر پرپس ہے سیٹلائٹ کا وہ ہے کمیونیکیشن جیسے میں نے کہا کمیونیکیشن پرپس کے لیے سیٹلائٹ کو مختلف آربیٹس کے اندر گھمایا جاتا ہے کوئی زمین کے قریب کوئی دور کوئی بہت دور اور کوئی بہت دور جو بہت دور ہوگی اس کا پرپس ہوگا سپیس کے اندر موجود مختلف پلینٹس کی گلیکسیز کی سٹارز کی تصویریں لینا اور جو قریب قریب ہوں گے ان کا مقصد کیا ہوگا ویدر کے مطلق بتانا موسم کیسا ہوگا تفان آ رہا ہے بارشیاں لے گی مونسون شروع ہونے والا ہے جو قریب قریب سیٹلائٹس ہیں اس کے علاوہ جو تھوڑی سی دور ہوگی اور اس کا مقصد کیا ہوگا کمیونیکیشن پرپس ہوگا دنیا کے اس کنارے میں میچ ہو رہا ہے اس میچ کو دیکھنے کے لیے یہاں کی سیٹلائٹ یہاں کی سیٹلائٹ سگنل بیجے گی یہاں یہ یہاں بیجے گی یہاں سے سگنل یہاں ریسیب کر لے گا کمیونیکیشن پرپس سب سے میجر پرپس ہے سیٹلائٹس کو سپیس میں بھیجنے کا اب کمیونیکیشن پرپس کے لیے ہر ملک نے ڈیفرنٹ آر بیٹس کے اندر سیٹلائٹس کو گھمایا ہوا ہے اور گھوم رہی ہے جیسے نیوکلیس کے گرد مختلف آر بیٹس ہیں اور ان کے گرد کیا گھوم رہے ہیں الیکٹرونز ملکل ایسے ہی زمین کے گرد مختلف آر بیٹس کے اندر سیٹلائٹس گھوم رہی ہیں اور ہر سیٹلائٹس کا پرپس ڈیفرنٹ ہے کچھ کا کمیونیکیشن کچھ کا ویدر فورکاسنگ جس کا کمیونیکیشن پرپس ہے کیونکا سی سرچ پرپس ہے تو ہر پرپس ڈیفرنٹ ہے جس طرح سے پاکستان اب بھیجنے لگا سیٹلائٹ چائنہ کے ساتھ ملکے صرف سی پیک سی پیک کو کیا کرنے کے لیے کور کرنے کے لیے اس کی سکیورٹی کے لیے سیٹلائٹ سیسٹم بھیجنے لگا پورا ایک نیٹورک ہوتا ہے اس طرح سے جی پی ایس سسٹم گلوبل پوزیشننگ سسٹم ایک نیٹورک ہے جی پی ایس سسٹم کے اندر جس کے ذریعے ہم کیا جان سکتے ہیں دنیا کے کس جگہ کھڑے ہیں موبائل فون آن کریے فوراں آپ کو پتا جلے گا آپ کے نارت کیا ہے ساؤت کیا ہے ایس کیا ہے بیس کیا ہے سب کچھ پتا چلے گا کس جگہ کھڑے ہیں that is known as GPS سسٹم اور یہ 24 سیٹلائٹ سے ملکے بنا ہے 24 سیٹلائٹ کا یہ سسٹم ہے GPS سسٹم اور اس کے اندر جو سیٹلائٹ ہیں چوبی سیٹلائٹوں کا نظام ہے اور وہ چوبی سیٹلائٹیں دن کے اندر ایک دن کے اندر ارث کے دو چکے لگاتی ہیں 2 روٹیشنز ایک دن میں اور سپیڈ کتنی ہے 3.87 کلومیٹر پر سیکنڈ 3.87 کلومیٹر پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں آلموس آلموس چار کلومیٹر کی رفتار سے زمین کے کتا عربیٹ کر رہی ہیں دن میں دو چکل لگا لیتی ہیں مقصد کیا ہے یہ سسٹم بنا نا جس سسٹم کا نام ہے GPS Global Positioning System جس کے لیے ہم جان سکتے ہیں میں کہاں ہوں دوست کہاں ہے جس کو کال کر رہا ہوں وہ کہاں ہے جس کے ذریعے گمشدہ سیل فون گاڑیاں تلاش کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ سسٹم اب وہ سیٹلائٹس جو کہ جو کہ جیو سٹیشنری سیٹلائٹس ہیں اب بات کرتے ہیں اس کی میں نے کہا تھا سب سے مین پرپس کمیونیکیشن ہے دنیا کے کسی میدان میں کسی علاقے میں امریکہ میں رشیاں میں میچ ہو رہا ہے پروگرام ہو رہا ہے کانسٹ ہو رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں لائیو اس کو دیکھنے کے لیے ہم جن سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہیں کمیونیکیشن سیٹلائٹس اور ان کا دوسرا نام ہے جیو سٹیشنری سیٹلائٹس آئیے ان پر فوکس کرتے ہیں تو میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو کتاب کے اندر مینچن ہے اور ایکسٹر چیزیں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں جیو سٹیشنری سیٹلائٹس ایسی سیٹلائٹس ہیں جو بالکل زمین کی طرح روٹیشن کرتی ہیں اور زمین کیسے روٹیشن کرتی ہیں ہم جانتے ہیں زمین سپن کر رہی ہے ایسے گھومتی جاری ہے زمین کتنی دیر میں سپن کرتی ہے زمین کا ٹائم سپن کرنے کا ہے ٹوائنٹی فور آورز جس سے دن رات دن رات دن رات آتی ہے اسی طرح اگر کوئی سیٹلائٹ زمین کی طرح اسی کی طرح روٹیشن کرنا شکر دے زمین یہاں پہنچے تو سیٹلائٹ یہاں پہنچے یہاں کھڑا ہوں مجھے یہ سیٹلائٹ یہاں نظر آ رہی ہے میں زمین کے ساتھ گھومتا ہوا یہاں پہنچ گیا تو یہ سیٹلائٹ یہاں پہنچ گئی میں گھومتا ہوا یہاں پہنچ گیا تو سیٹلائٹ یہاں پہنچ گئی میں یہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا لگے گا مجھے لگے گا یہ سیٹلائٹ ساکن ہے رکی ہوئی ہے کیونکہ میں روٹیشن کر رہا ہوں تو ساتھ سیٹلائٹ جاری ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر دو گاڑیاں ایک ہی سمت میں جاری ہوں تو لوگ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہونے لگتا ہے جیسے ہم رکے ہوئے رکے ہوئے ایسے ہی یہ سیٹلائٹ اس کے ساتھ روٹیٹ کرے گی اتنا ہی ٹائم لے گی جتنا زمین گھومنے میں ٹائم لے گی ایسی سیٹلائٹس کا نام کیا ہے ایسی سیٹلائٹس کے دو نام ہیں جیو سٹیشنری سیٹلائٹس بھی کہتے ہیں اور انہیں کیا نام دیتے ہیں انہیں دوسرا نام بھی دیتے ہیں اور وہ کیا ہے اس کا دوسرا نام کمیونیکیشن سیٹلائٹس کیونکہ یہ کس پرپس کے لیے استعمال ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے لیے ٹی وی چینلز کی کوریز کے لیے کیبل نیٹورک کے لیے ٹھیک ہے بروڈکاوستنگ کے لیے لائی بروڈکاوستنگ کے لیے دنیا کے کسی اسے بھی میں تو ہم چاہتے ہیں زمین اگر روٹیٹ کر رہی ہے تو ساتھ یہ سیٹلائٹ بھی جائے ساتھ یہ سیٹلائٹ بھی جائے ایسے لگے گا اس کا مطلب یہ بھی کتنا ٹائم لے گی اس کے لیے بھی ٹائم کتنا ہوگا ٹونٹی فور آورز اور آپ جانتے ہیں زمین سے کتنے انچائی پہ ہیں بیالیس ہزار تین سو کلومیٹر یہ زمین سے بیالیس ہزار تین سو کلومیٹر فاصلے پہ ہیں اور وہاں گھوم رہی ہے اور ایسے ہی گھومتی جیسے زمین گھوم رہی ہے ہمیں لگتا ہے جیسے بالکل ایسے رکی ہوئی ہے ایسی جیسے رکی ہوئی ہے زمین کیوں کہ چلتی جائے ساتھ چلتی جائے گی تو ایشیا کے اوپر پاکستان کے اوپر سیٹلائٹ پاکستان کے اوپر ہی رہے گی کیونکہ پاکستان آگے جا رہا تو سیٹلائٹ بھی آگے جا رہی ہے فٹبال ہے نا ایسے سپن کر رہا ہو تو ساتھ ہی وہ چپکی ہوئی ہے سو ایسی سیٹلائٹ کا نام کمیونکیشن سیٹلائٹ یہاں جیو سیٹلائٹ ان کی روٹیشن ان کا فاصلہ زمین سے کتنا ہے بیالیس ہزار تین سو کلومیٹر وہ بھی رفتار سے گھوم رہی ہیں اور رفتار کتنی ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں پورا ایک چکل گل پورا ایک دائرہ گھوم لیتی ہیں زمین کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے کمیونکیشن سیٹلائٹ اور کمیونکیشن سیٹلائٹ کا جو آر بیٹ ہوتا ہے جس آر بیٹ میں گھوم رہی ہیں ہوگا نہ بہت قریب ہوگا کسی خاص فاصلے پر ہوگا زمین سے اس آر بیٹ کا نام ہے جیو سیٹلائٹ کا نام ہے جیو سیٹلائٹ اور وہ سپیسیفک ہیں وہ مل کے کیا بناتی ہیں وہ مل کے ایک سسٹم بناتی ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا کے مختلف مختلف جگہوں کے چینلز دیکھ رہے ہیں اور اس میں تین سیٹلائٹ آتی ہیں تین سیٹلائٹ کا سسٹم ہے تین سیٹلائٹ سے پورا دنیا کور ہو جاتی ہے یہ ادھر جگہ کور کر لے گی یہ سارا ادھر کا کور کر لے گی یہ سارا بچہ سارا کور کر لے گی تو تین سیٹلائٹ سے انف ہیں پوری دنیا کو کور کرنے کے لیے ایک سو بیس ڈگری ایک سو بیس ڈگری ایک سو بیس ڈگری تین سو ساٹھ ڈگری کور کرنے کے لیے اور دنیا کے یہاں ہونے والا میچ یہاں جائے گا اور یہاں سے آپ کیسے کیج کرو گے آپ نے دیکھا ہوگا گروں کے اوپر یا cable operators نے ڈیشز اور انٹینہز لگائے ہوتے ہیں اور خاص حمد میں ہوتے ہیں ہر ایریا کے لیے ان کی ڈریکشن ڈیفرنٹ ہے سیٹلیٹ یہاں ہے تو ڈیش یہاں ہے ہمیشہ ایسے رہ گی کیونکہ زمین کے ساتھ ہم نے گومتے جانا تو سیٹلیٹ بھی ساتھ ساتھ تو ڈیش انٹینہ ایک سپیسیفک ڈریکشن میں رکھا جاتا ہے رسیویں گو بھیجنے transmitting انٹینہ جہاں match ہو رہا ہے وہاں سے بھی انٹینہ کے ذریعے سیٹلیٹ کی طرف سیٹلیٹ اسے دوسری سیٹلیٹ دوسری سیٹلیٹ ہمیں کہاں بھیجے گی جو ڈیش لگائی ہوئے ہیں اپنے ڈیش اس کو رسیو کرے گی اور ہم بیٹھے اندر تاروں سے کیا دیکھ سکیں گے ٹی وی کے اوپر وہ بی بی سی وہ سی این این وہ ایچ بیو مختلف چینلز دیکھ سکیں گے جو دنیا کے دوسرے کنارے میں live telecast ہو رہے ہیں سیٹلیٹ کی بدولت جس سیسٹم کا نام ہے communication system receive کرتے ہیں اور سیٹلیٹ صرف اس مقصد کے لیے rain forecasting کے لیے weather forecasting کے لیے میں نے جیسے کہا اس کے علاوہ communication purposes کے لیے security purposes کے لیے GPS system کے لیے اور اس کے علاوہ بہت سے purposes جیسے کہ نئے discoveries کے لیے inventions کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا topic جس میں ہم نے سیٹلیٹ کو discuss کیا اور خاص طور پر artificial satellites جو انسان بیجتا ہے اور وہ زمین کے بالکل نیچرل سیٹلیٹ کی طرح orbit کرنا شکر دیتی ہیں space کے اندر امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ